سفر میں نکلتے ہیں آپ صدقہ دے دیا خدا کی راہ میں مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نگبان ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست غلام ارتزا تو چلیئے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزوں بے قسم کھائے جو کسی کو معاف کر دے گا میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی عزت کم نہیں ہوگی نمبر دو صدقے سے مال کم نہیں ہوتا میں محمد رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں نمبر تین نبی نے کہا کہ میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں اس رب کی جو انسان مانگتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے محتاجی کا درازہ کھول دیتا ہے پہلی قسم تھی جو کسی کو معاف کر دے گا میرے نبی نے کہا میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں اس رب کی اس کی عزت کم نہیں ہوگی نمبر دو میرے نبی نے کہا کہ میں محمد قسم کھا کے کہتا ہوں اس رب کی کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا نمبر تیسری قسم میرے نبی نے قسم کھا کے کہا کہ اگر کوئی انسان مانگتا رہے زندگی میں صرف مانگتا رہے پانچ ہزار دینا دس ہزار دینا یار یہ دینا یار وہ دینا کچھ بھی مانگتا رہے گا تو میرے نبی نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے محتاجی کا دروازہ کھول دے گا تو اسی لئے جو آپ صدقہ دیتے ہیں آپ کی جان کی بخشش ہو جاتی ہے سفر میں نکلتے ہیں آپ صدقہ دے دیا خدا کی راہ میں مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نگبان ہوگا صدقہ دیا کریں کہاں بھی نکلیں کسی بھی طرف نکلیں سفر میں نکلیں کہاں بھی جائیں صدقہ دے کر نکلنا چاہئے اگر آپس میں آپ لڑ رہے ہیں اگر آپ کا کسی سے تعلق اچھا نہیں ہے اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو میری بات دھیان سے سن لیں اگر اس کو ماف کر دیں خدا کی قسم میرے نبی نے قسم کھا کے کہا ہے کہ اس کی عزت کم نہیں ہوگی تیسری قسم یہ کہ میرے نبی نے کہا کہ محتاجی یعنی جو انسان مانگتا رہے گا دنیا سے وہ تا قیامت مانگتا ہی رہے گا میرے نبی نے اس پر قسم کھائی ہے اللہ تعالی ہمیں محتاجی سے بچائے اللہ تعالی ہمیں صدقہ دینے کی توفیق عطا کرے اگر جو انسان یہاں انسان کو ماف کرے گا اللہ تعالی اس کو وہاں ماف کرے گا میری بات دھیان سے سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم عائشہ سے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی اگر تمہیں کوئی سوال ہے تو تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو میرے نبی رحمت کی جلالی میں تھی کس کی؟ رحمت کی جلالی میں میرے نبی نے کہا عائشہ اگر تمہیں کوئی بھی سوال ہے تو تم آج پوچھ سکتی ہو تم عائشہ نے کہا کہ مجھے پرمیشن چاہیے کہ میں اپنے بابا جان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں سے گفتگو کر لو سوال کے بارے میں ان سے میں پوچھ کرو میرے نبی نے کہا عائشہ تم اپنے ابو جان سے پوچھ سکتی ہو تو عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اپنے باپ کے پاس آئی اور کہا بابا جان کہا جی بیٹا کہ نبی جو ہے آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کی جلالی میں مجھے کہا ہے عائشہ جو بھی تم یہ سوال ہے تم پوچھ سکتی ہو تو میں ان سے کیا پوچھوں بیٹی نبی سے یہ پوچھو کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کرنے میراج پہ گئے تھے تو اس ٹائم اس وقت وہاں پہ جو آپ کی اللہ تعالی سے گفتگو ہوئی اس کے دو الفاظ مجھے بتائیں واپس آئی وہ نبی کو عرض کیا حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ میراج کی رات اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے وہاں اللہ کے ساتھ آپ کی کیا گفتگو ہوئی اس کے دو الفاظ مجھے بتائیں میں نبی حیران ہو گئے کہا کیا سوالیں کر رہی ہیں آپ تو میرے نمی نے کہا میرے اللہ نے مجھے میرے اللہ نے مجھے کہا اے محمد کہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا مطلب کہ کسی کو ماف کر دے گا مطلب کسی سے صلح کر لے گا اللہ نے کہا میں بغیر کوئی حساب کتاب کے کیا بغیر کوئی حساب کتاب کے میں اس کو جنت میں داکل کروں گا جب یہ بات امہ آئیشہ نے اپنے باپ کو آکے بتائی کہ بابا جان میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اس نے یہ جواب دیا حضرت ابو بکر صدر صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال سن کر حیران ہو گئے تو امہ آئیشہ نے کہا اببا جان یہ تو خوشی کی بات ہے کہا میری بیٹی یہ سکے کا ایک پہلو ہے بابا میں سمجھی نہیں کہا کہ بیٹا یہ سکے کا ایک پہلو ہے اگر کوئی کسی کا دل جوڑ کے آتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا اگر کوئی کسی کا دل توڑ کے آئے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا تو ہمارے آئیشہ نے وہ دوسرا پہلو سن کر حیران رہے گا تو میرے نبی نے قسم کھا کے یہ کہا کہ جو کسی کو ماف کر دے گا میں نبی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت کم نہیں اگر آپ کو یہ ویڈو پسند آئے تو کہنے لائک کیجئے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور شاد رہیں تب تک کے لئے اللہ نکھے بان